جو زیرو ہے اس کی کھوج اس کے ایجاد ہمارے ہندوستان میں آرے بھٹنے کی ایک ایسے ہی زیرو کا اضافہ ہماری اردو دنیا میں ہوا جس طرح زیرو کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی گنتی کے ساتھ ہو جائے تو اس کی عظمتیں دس گناہ دوبالہ کر دیتا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی مشاعرے کی عظمتوں کو دوبالہ کرنے کے لیے جس زیرو کی تلاش ہے وہ زیرو کا تعلق باندھا کی سرزمی سے ہے بہت سی خواتینیوں موجود ہیں ایک چھوٹی سی بات میں یہ بتا دوں خواتین کے لیے کہ ایک مرد ہوتا ہے دوستو وہ کسی بھی مشکل سے نکل سکتا ہے مگر وہاں سے نکلنا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں اس کی بیوی نے پہنچا لگایا ہوتا ہے تو آئیے دوستو اس سے آگے کی گفتور کے لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں جنب زیرو باندھوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی بھوٹو پہ لالی آنکھوں میں سرما لگانا ہے میں نے کہا کہ بعد قضاء اور یہ احتمام بولی بروز حشر اسے مو دکھانا ہے زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے مزایہ شہر جنب زیرو باندھوی چند منٹ لوں گا دو تین شہر آپ تک پہنچاتا ہوں مطلب پیش کرتا ہوں ملحظہ کیجئے کہ بیوی اگر حسین ہے جینا محال بیوی اگر حسین ہے جینا محال ہو نکلو جو ساتھ لے کے سڑک پر بوال ہو بیوی اگر حسین ہے جینا محال ہو نکلو جو ساتھ لے کے سڑک پر بوال ہو اور دادا جی جب بھی کرتے ہیں تعریف حسن کی لگتا ہے جیسے باسی کڑی میں اُبال ہو بیوی اگر حسین ہے جینا محال ہو نکلو جو ساتھ لے کے سڑک پر بوال ہو دادا جی جب بھی کرتے ہیں تعریف حسن کی لگتا ہے جیسے باسی کڑی میں اُبال ہو نواز بھائی یہ شہر پیش کرتا ہوں ملحظہ کیجئے شہر پیش کرتا ہوں ملحظہ کریں تمام یہ بیٹیاں میں نے ہم آج بیٹھی ہوئی ہے یہ شہر پیش کرتا ہوں کہ بیٹی دعائیں کرتی ہے عمر دراز کا بیٹی دعائیں کرتی ہے عمر دراز کی بیٹے یہ سوچتے ہیں کہ کب انتقال ہو بیٹی دعائیں کرتی ہے عمر دراز کی بیٹے یہ سوچتے ہیں کہ کب انتقال ہو تضمین کا یہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ اللہ میرے رزق میں برکت ہو اس طرح کھانے پکور ماہو کھلانے کو دالو اللہ میرے رزق میں برکت ہو اس طرح کھانے پکور ماہو کھلانے کو دالو اور مرگی جوان ہو گئی جب سے پڑوس کی مرگی جوان ہو گئی جب سے پڑوس کی سب اس جگار میں ہے کہ کیسے حلال ہو مرگی جوان ہو گئی جب سے پڑوس کی سب اس جگار میں ہے کہ کیسے حلال ہو ایک مطلع دو تین چھے روح پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد ملحظہ کریں کہ اسے دیکھا ہے جب سے ہو گیا خانہ خراب آدھا اسے دیکھا ہے جب سے ہو گیا خانہ خراب آدھا بڑی چالاگ تھی چہرے پہ ڈالے تھی نقاب آدھا اسے دیکھا ہے جب سے ہو گیا خانہ خراب آدھا بڑی چالاگ تھی چہرے پہ ڈالے تھی نقاب آدھا اور تیری امی تو راضی ہو گئی ابو نہیں مانے تیری امی تو راضی ہو گئی ابو نہیں مانے رہے گا غم محبت میں ہوا میں کام آبادہ تیری امی تو راضی ہو گئی ابو نہیں مانے رہے گا غم محبت میں ہوا میں کام آبادہ میں روزے تو نہیں رکھتا مگر افتار کرتا ہوں میں روزے تو نہیں رکھتا مگر افطار کرتا ہوں ملے گا عرش میں مجھ کو عذاب آدھا سواب آدھا ملے گا عرش میں مجھ کو عذاب آدھا سواب آدھا اسے دیکھا ہے جب سے ہو گیا خانہ خراب آدھا بڑی چالاک تھی چیرے پہ ڈالے تھی نقاب آدھا تیری امی تو راضی ہو گئی ابو نہیں مانے رہے گا غم محبت میں ہوگا میں کام آبادہ میں روزے تو نہیں رکھتا مگر افطار کرتا ہوں ملے گا عرش میں مجھ کو عذاب آدھا سواب آدھا تضمین کا یہ شہر پیش کر رہا ہوں کہ فقط کاغذ پہ آدھا دل بنا کر اس نے بھیجا ہے فقط کاغذ پہ آدھا دل بنا کر اس نے بھیجا ہے کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا فقط کاغذ پہ آدھا دل بنا کر اس نے بھیجا ہے فقط کاغذ پہ آدھا دل بنا کر اس نے بھیجا ہے کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا آخری شہر پہستوں یہاں سے ملحظہ کریں میں وہ شائر ہوں جس کو پورا نظرانہ نہیں ملتا میں وہ شائر ہوں جس کو پورا نظرانہ نہیں ملتا کئی کندی نروں پہ ہے میرا باقی ساب آدھا اسے دیکھا ہے جب سے ہو گیا خانہ خراب آدھا بڑی چالات تھی چہرے پہ ڈالی تھی نخابہ واہ زندہ بات